السلام علیکم ورحمت اللہ جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں کوئی صحنت ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعی کروڑات جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے ان کو اگر اسلامی قسطی ذرا سے بھی پتا ہو اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں البدائی و النہایہ جسے تاریخ ابن کسیر کہتے ہیں تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں ابن ساکر اٹھا کے دیکھ لیں سب میں ڈیٹین موجود ہیں اور وہ فٹن بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی آدیث میں میں وہ آدیث بھی اس میں میں نے لکھی بھی کہ کوفے کا گورنر تھا نومان ابن بشیر صحابی رسول جب حضرت عسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزیر کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے سب سے پہلا اس نے اٹھا کیا کہ نومان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے اٹھا دیا یہی سے اس کی دونمبری شروع ہو گئی ہے جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یہ نیری رنگ امیزی ہے سند ایسی نیہ ہمارے پاس جو واقعہ کرولات جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سفر پہ جا رہے تھے ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے وارد گرامی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا کٹی وہ ڈکانی کرائی ہے انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں انہیں ہتے ہیں بیوی بچے ساتھ ہیں اکیلے ہیں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کر دیا اور انظام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ انجینرنگ ہو رہی ہے نا یہ لیکن سر تو اسی انجینرنگ ہوتے آئے نہیں ہو تو اسی انجینرنگ کاری نہیں سکتے تو انڈین نال انجینرنگ ہوئے گی سیدنا موابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلاح کی تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی پہ وہ توڑی نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس بیعت کو فوراں توڑ دیں یہ اس کا پسند منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانسار شہابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بلزن کیا تھا یہ وہ جو یزید پوری ہے نا تھی یہ لانت نہیں کھا رہا ہے اس دن سے جب سے اس نے یہ بات کی ہے آپ دیکھیں کہ اس کا وہ جو کلپ ہے اس کے جواب میں میری ویڈیو کسی نے اپلوڈ کی تھی اس کو جوڑ کے حالکہ میں نے اسے جواب نہیں دیا ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل ہی سمجھتے کہ جواب دیں ان بچاروں کا کوئی علمی ریول ہی نہیں ہے یہ صرف اپنے ریال حلال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ایک ملین سے زیادہ کراس کرا چکی ہے جب انسان کے پاس قرآن سنت سے دلائل ختم ہو جائے تو انسان نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ یہ سب کچھ رنگ بازی ہے وہ ڈاکو انہیں قتل کر دیا تھا اس ایلی ونہیلی کو ٹھیک ہے آپ انہیں ڈاکو کہہ لیں ہم انہیں ڈاکو کہتے ہیں موسیقی موسیقی